موسیقی ہائی کیوٹو بائیز ویلکم ٹو مائی کلاس آج ہم شروع کرنے والے ہیں سمپل لینئر ایکویشنز سور کلاس سیون اس میں ہم کریں گے ورکشیٹ ون جیسے اس کا نام ہے ویسے اس کا کام ہے سمپل سمپل ایکویشنز ہیں اور ہم اسے بہت ایزی وی میں سالف کریں گے دیکھیں کتنا سمپل ہے آپ پوری ایکسرسائز دیکھیں گے 10 میں نے کوشن لیے بہت ہی سارے کوشنز ایک دوسرے سے ایکویشنز جو ہیں اگر آپ ان کو سمجھ جائیں گے تو ورکشیٹ نمبر 2 کا کلپ بہت ہی سمپل اور بھی ایزی ہو جائے گی چلیں سٹارٹ کرتے ہیں بینا دیری کرتے ہیں کوشن نمبر 1 سے جیسے یہاں پہ لکھا ہوا ہے تو ہمیں ایک ایکویشن دے رکھیں ایکویشن نمبر 1 ہے x پلس 5 is equal to 10 تو جب بھی ہمارے پاس اس طرح کے variables اور پلس یہ سب چیزیں دے رکھیوں گی تو ہمیں کیا کریں جیسے x, y, z کچھ بھی ہو سکتا ہے یہ variable کو ہم کوشش کریں گے left side پر ہی رکھیں تو اگر ہم نے یہاں x رکھا ہے اور is equal to جیسے کہ یہاں پہ 10 ہے تو ہم کیا کریں جو plus 5 ہے ہم اس کو جو constant ہے وہ ایک سائیڈ پہ لے آئیں گے لیکن یہ ہے plus 5 جب ہم اس کو equal to کے سائن کے ادھر جب بھی مطلب دوسرے پارٹ پہ لے جاتے ہیں ادھر سے ادھر تو کیا کرتے ہیں ایسا ہوتا ہے جب یہ اس equal سائن سے جب چینج ہو کہ ادھر آئے گا تو اس کا سائن چینج ہوگا اور پلس ہے تو یہ مائنس میں ہو جائے گا کیسے ایسے 10-5 ٹھیک ہے تو ہو جائے گا اور 10-5 کیا ہوتا ہے 5 تو x جو variable ہے x کی value کیا ہو جائے گی 5 اور یہ ہماری کیا ہو جائے گا answer ٹھیک ہے اگر plus نہ ہوتا minus ہوتا ہے question number 2 میں دیکھ لیتے ہیں اب اس طرح x-5 is equal to 8 ہمیں variable left پہ ہی رکھنا ہے کوشش کرنا اگر left میں ہے تو left میں رہنے دیں تو x کیا ہو جائے x is equal to ہم کر دیں گے 8 یہ minus تھا ٹھیک ہے اور یہ جب ادھر جائے گا ایک تو یہ plus میں ہو جائے گا اکے ادھر آئے گا minus سے plus اور یہ ہو جائے گا 5 plus 5 اب سمجھ کے تو plus میں تھا تو minus میں ہو اور minus میں تھا تو plus میں ہو گیا تو اب جو بھی condition جیسے بھی بنے گی تو x is equal to 8 plus 5 کیا ہوتا ہے 13 تو یہاں پہ آجے گا 13 ٹھیک ہے یہ ہمارا answer ہو گیا 13 سم پہلے اتنا کلیر ہو گیا ہو گیا آئی ہو ٹھیک ہے اب نیکس کوشن ہے 3p is equal to 10 دیکھیں یہاں پہ نہ plus نہ minus ٹھیک ہے variable اگر یہ دیکھیں 3 اس کے multiplication مطلب 3 into p ہوا 3p is equal to کیا ہو گیا دیکھیں 3p اگر لکھا ہے اس کا مطلب 3 into p یہ multiplication میں تو ادھر کیا ہو جائے گا آئے گا تو division میں آ جائے گا تو کیا ہو جائے گا p یہاں پہ کر ہم p لکھا رہنے دیں گے equal to 3 12 upon 3 ہو جائے گا ٹھیک ہے یہ multiple اس میں division میں آگیا upon میں آگیا اوکے اب کیا ہوگا بہت ہی سمبل 3 1 3 3 4 12 تو p is equal to 4 کیا ہو جائے گا answer ہو جائے گا بہت ہی سمبل ہے اس طرح سے solve ہو جائے گا ٹھیک ہے تو p کی value کیا ہو گئی 4 اب دیکھیں اگر اس طرح سے ہے variable ادھر ہے right side تو اپ right میں رکھ کر بھی solve کر سکتے کیا solve کریں 14 is equal to 7 m تو یہ جو 7 ہے یہ ادھر آئے گا یہ تو multiplication میں ہے 7 into m ہے تو یہ 7 ادھر آجائے گا 14 upon کیا ہو جائے گا 14 upon 7 is equal to m m نے مہی رہنے دیا آپ ایسے بھی کر سکتے 7 2 is equal to m اتنا ہے اور اسی is equal to 2 یہ ہمارے کیا ہو گیا answer ہو گیا دیکھیں کتنا simple ہے بہت ہی آسانی سے ہو گیا اوکی اب دیکھیں question of 5 ہے 2 x is equal to 0 it means جو بھی یہ variable کے ساتھ نمبر ہے وہ 0 ہو جائے گا لیکن ایسے کیسے ہو جائے x کے value 0 ہو تھا ادھر کیا آیا تو division ہو گیا تو 0 upon 2 کیا ہو جائے 0 تو x equal to 0 یہ ہو گیا answer آپ direct 0 کبھی نہیں لکھنا ہے آپ solve کر ہی لکھنا ہو گا 0 is equal to 0 اگر division میں ہے ھیک ہے جیسے question 6 y upon minus 12 is equal to minus 4 دیکھ variable تو ہم لکھیں y is equal to minus 4 تھا 12 یہاں تھا تو multiple میں ہو گیا into minus 12 ٹھیک یہ ہو گیا ٹھیک تو اب ملٹیپل میں ہو گیا 48 ٹھیک یہ ہو گیا minus sin و minus j multiplication میں ہوتے تو کیا ہو جاتے plus plus sin نہیں لگاتے اس لئے answer کیا 48 آپ کو multiplication کیا گیا division کا کیسے کرنا ہے وہ بھی میں بتا دیا دیکھ next دیکھ number 7 5 x minus 1 is equal to 74 1 1 1 1 1 1 2 2 2 2 2 1 2 2 3 دیوائیڈ کر کے جو ملٹپلائے کریں گے تو کیا آ جائے گا یہاں پہ 2 آئے گا اور یہاں پہ آ جائے گا 3 سمپل ہے نا ٹھیک ہے اب کیا ہوا دیکھیں کراس ملٹپلکیشن ہوگا آپس میں ملٹپلائی ہوگا ٹھیک ہے بٹر فلائی میں ہوتا ہے آپ نے سیکھا ہوگا اب یہ کیا ہوگا 5 by 6 ہوگیا ایڈ کرا ٹھیک ہے اب یہی c is equal to 5 by 6 یہ کیا ہوگا ہمارا آنسر ہوگیا ٹھیک ہے اس طرح سے اس کو سولف کر لیں گے اگر آپ کے پاس آتا ہے تو یہ question number 9 دیکھئے a upon 15 minus 2 is equal to 0 کہیں نہ کہیں کچھ ایسا a کی value ہے جو سب کو کچھ change کر کے equal to 0 کر دیتی دیکھیں کیسے نکالتے ہیں اس کو تو variable ہمیں ہمیشہ ادھر ہی رکھنا ہے تو a upon 15 ہم نے یہاں لکھ لیا تو باقی 0 minus کی جگہ plus 2 ہو جائے گا دیکھیں اگر نہ بھی لکھتے ہیں یہاں پہ 0 کو جگہ لیکن show کرنا ضروری ہے اگر آپ کی teacher 0 کے بعد 0 plus 2 ہو تو 2 ہی آتا تو یہاں پہ direct بھی 2 لکھ سکتے تھے تو a upon 15 ہو گیا ٹھیک ہے a is equal to 2 ہو گیا اتنا clear ہو گیا ابھی division میں تو ادھر جائے گا تو کیا ہو جائے گا multiply ہو جائے گا تو کیا ہو جائے گا a is equal to 2 into 15 تو a is equal to کیا ہو جائے گا 15 to the 30 تو 30 یہ ادھر آئے گا تو minus تھا تو کیا ہو جائے کہ plus میں آ جائے گا اتنا آپ کو ابھی تک سمجھ میں آگے ہوگا is equal to x لکھ لیا ٹھیک ہے یہاں پہ بچا x یہ ادھر آگیا جب دیکھیں یہ اس کو add کر بہت سیمپل ہے 2.5 اور 4 تو ہو جائے گا 6.25 سیمپل ہے نا تو یہ ہو گیا which is equal to کیا ہو جائے گا x زیادہ چھےڑ چھاڑ نہیں کر نا جیسے سیمپل لکھ لیا اب آپ کو x is equal to 20 تو ہم اس کو ایسے لکھ سکتے ہیں x is equal to 6.25 جو آیا تھا بس اس کو ادھر اس کو ادھر لکھ دیا ادھر اس کو لانا پھر وہ minus میں آنا پھر ایسا کرتے ہیں کہ اگر ہمیں variables ادھر positive مل لانا اس کو ویسے ہی solve کر دینا ہے تو ہمیں answer مل گیا x is equal to 6.25 بہت سیمپل اسے add کرنا اور یہ ہمارا answer ہوگی I hope میں نے تھوڑی varieties اچھے سے ساری varieties اس میں complete کر لی ہیں پھر میں آپ کو کل ورکشیٹ نمبر 2 کراؤں گی تو اس کا لنک میں دے دوں گی جو نہیں دیکھا ہو تو پلیس description box میں رائے بٹن میں لنک ہے دیکھ لی گا اور باقی 7th class class 2 سے class 7 تک کوئی بھی maths کی مطلب کو ویڈیوز دیکھنی ہو تو آپ میرے چینل پر دیکھ سکتے ہیں I hope آپ کو ویڈیو بہت پسند آئی اچھے لگی ہوگی اگر اچھے لگی تو پلیس لائک سبسکرائب کرنا نہ بھولیں پھر ملتے ہیں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک لیے take care and bye bye